یہ وہ چیزیں جو علو بخارے کی میٹھی چٹنی بنانے کے لیے چاہیے سب سے پہلے ہمارے پاس دو سو گرام سوکا علو بخار ہے جس کو ڈرائی پلم کہتے ہیں دو سو گرام ہی ہمارے پاس چینی ہے ون فورٹ ٹی سپون لال میرچ پاورڈر ہے ون فورٹ ٹی سپون نمک ہے ایک ٹی سپون ہمارے پاس چاروں مغز ہیں چار ہمارے پاس چھوٹی الائچی ہے ایک ٹی سپون ہمارے پاس جامشیری ہے اس کی جگہ آپ روح افضا بھی یوز کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون ہمارے پاس بادام ہے ان کا چھلکہ اتارنا ہے بادام کا اس کے بعد یہ یوز کرنے ہیں اب دیکھیں ہم نے پین چھولے پر رکھ لیا ہے اب اس میں آدھا لٹر پانی ڈال دیں یہ اس میں ہم نے آدھا لٹر پانی ڈال دیا ہے اب یہ جو ہمارے پاس سوکھا الو بخارہ تھا یہ اس میں ڈال دیں اب دیکھیں یہ پکنے لگ پڑا ہے سب سے پہلے آلو بخارے کو سوفٹ کرنا ہے دو تین منٹ اس کو ایسے ہی پکانا ہے میڈیم فلیم پہ تاکہ سوفٹ ہو جائے اب دیکھیں اس کو پکتے ہوئے دقریبا دو تین منٹ ہو چکے ہیں اب اس سٹیج پہ اس میں چینی ایڈ کر دیں چینی اور آلو بخارہ آپ نے ایکول کونٹیٹی میں لینا ہے دو سو گرام ہی ہمارے پاس آلو بخارہ تھا اور دو سو گرام ہی چینی اس میں ڈال دیں اب یہ جو ہمارے پاس چھوٹی الائیچی تھی یہ اس میں ڈال دیں اب دیکھیں چینی ڈالنے کے بعد بھی ہم نے دو تین منٹ میں اس کو پکا لیا ہے اب اس میں لال میریچ پاورڈر ڈال دیں نمک ڈال دیں اس سٹیج پہ چیزیں آپ لوگوں نے ایسے ہی ڈال لی ہیں سٹیپ بر سٹیپ جیسے ہم ڈال رہے ہیں اب اس کو ایسے ذرا پکا لیں اب دیکھیں ایسے اس میں چمچ لاتے جائیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اب آلو بخارے کو سوفٹ کرنا ہے سب سے پہلے یہ دیکھیں کافی اب تک ہو چکا سیونٹی ڈو ایٹی پرسنٹ یہ سوفٹ ہو چکا اب یہ تھوڑی سی قصر اور باقی ہے اس میں ایسے تھوڑی تھوڑی دیر بعد چمچ لاتے جائیں فلیم آپ لوگوں نے میڈیم رکھ مئی ہے اگر آپ نے سٹور کرنا ہے ون ٹو ویکس کے لیے فریج میں تو پھر اس میں آدھا ٹی سپون آپ سرکا ایڈ کر دیں اس کے بعد آپ سٹور کر سکتے ہیں اگر ایسے بنانا ہے تو آپ سیم ڈیر یوز کر لیں اگر آپ نے کچھ دنوں کے لیے رکھنا ہے تو اس میں آدھا ٹی سپون آپ سرکا ایڈ کر دیں پھر آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں فریج میں اب دیکھیں آلو بخارہ ہمارا سوفٹ ہو چکا ہے اب اس سٹیج پہ اس میں جامشیری ایڈ کر دیں یہ جو ہمارے پاس جامشیری تھا یہ ڈال دیئے اس میں دیکھیں کتنا آلو بخارہ ماشاءاللہ اچھے سے پھول گیا ہے سوفٹ ہو چکا ہے اب دیکھیں ماشاءاللہ کتنا زبردست یہ بند رہا ہے دیکھیں اس کے شیرے میں اس میں اتنی تھکنس ہونی چاہیے یہ دیکھیں کیونکہ تھنڈا ہونے کے بعد یہ اور تھوڑا گھڑا ہو جائے گا اس میں تھکنس اور زیادہ آ جائے گی اس میں پہلے ہی آپ نے زیادہ گھڑا نہیں کرنا اب یہ جو ہمارے پاس مغز تھے اس سٹیج پہ آپ اس میں یہ ڈال دیں یہ آپ نے سب سے لاسٹ میں ایڈ کرنے ہیں اب یہ جو ہمارے پاس بادام تھے ان کا ہم نے چھلکا اتار لیا ہے اب یہ اس میں ایڈ کر دیں اب اس کو اچھے سے مکس کر لیں دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لگ رہی ہے خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اب اس میں ایسے ہی چممہ چلاتے جائیں اب اس کی لاسٹ ایڈ چل رہی ہے اب اس کی فلیم آف کر دیں آلو بخارے کی میٹھی چٹنی ہماری ڈن ہو چکی ہے اب ہم نے اس کی فلیم آف کر دی ہے دیکھیں ماشاءاللہ کتنی زبردست لک دے رہی ہے یہ جو ہماری شادیوں والی آلو بخارے کی میٹھی چٹنی کی فائنل لک لک تو ماشاءاللہ بہت ہی زبردست لگ رہی ہے اب اسے ٹیسٹ کر دیں کیسی بنی ہے موسیقی